بابر آزم کی بلے بازی کو لے کر نیوزیلنڈ کے کرکٹ کومنٹیٹر سائیمن ڈول نے ایسا کیا بولا کہ بابر آزم کے فین انہیں گالیاں دینے لگے گالیاں دینے والے بابر آزم کے فین کو سائیمن ڈول نے جواب دیا ہے سائیمن ڈول نے فیروز خان نام کے ایک فین کے میسج کا سکرین چھوٹ شیئر کیا جس میں فیروز کہتا ہے کہ بابر آزم کے بارے میں اُلٹا سیدھا بولنا بند کرو ورنہ تمہاری ماں بہن کے ساتھ ایسا کر دوں گا سائیمن ڈول نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں دراش کرنے کے لیے مافی چاہتا ہوں فیروز بس میں نے اپنا اوپینین رکھا جس کے لیے مجھے پیسے بھی ملتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے کہ تمہیں میرا اوپینین اچھا نہیں لگا لیکن اس طرح کے بھاشا صحیح نہیں ہے اور میری ماں تو گزر چکی ہے آخر سائیمن ڈول کی کس بات کا بابر آزم کے فانس کو برا لگ گیا دراصل پی ایسل کے میچ میں بابر آزم جب سینچوری کے قریب آئے تو چوک کے چھکے لگانے کے بجائے سنگلز لے کر شتک پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے جس پر سائیمن ڈول نے کہا کہ اپنی سینچوری کے بجائے ٹیم کو اوپر رکھتے ہوئے بابر آزم کو چوک کے چھکے مارنے چاہیے کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کچھ رن ہار جیت کا فاصلہ بن سکتے ہیں سائیمن ڈول کی بات صحیح ثابت ہوئی اور 240 رن بنانے کے باوجود بابر آزم کی ٹیم میچ ہار گئی کیونکہ بابر آزم کے شتک پر جیسن روائی کا شتک بھاری پڑ گیا اس سے پہلے پاکستان میں ٹیسٹ میچوں کی پچھ کی آلوچنا کرتے ہوئے سائیمن ڈول نے کہا تھا کی روڑ کی طرح پچھ کیا پاکستان میں اسی لیے تیار کی جاتی ہے کی بابر آزم اچھے رن بنا کر اپنی ایوریج بہتر کر سکے اور ان کے آنکھڑے اچھے بنے رہے سائیمن ڈول کی آلوچنا گالیاں دینے والے کرکٹ فانس کے علاوہ کئی پترکاروں کو بھی بری لگی تھی سائیمن ڈول کے اوپینین کی آلوچنا کرنے میں کوئی برائی نہیں لیکن میسیج باکس میں جا کر گالیاں دینے والے اپنے ہی دیش کا نام خراب کرتے ہیں حالانکہ سائیمن ڈول کو سمجھنا چاہیے کہ کرکٹ میں یہ آج کل نورمل بات ہے کیونکہ ویرات کوہلی، روہد چرمہ اور دھونی تک کو سوشل میڈیا پر گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سائیمن ڈول کے اس طرح ٹولرز کو کھل کر جواب دینے پر آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس سے اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو تران سبسکرائب کریں